سلام علیکم اس سے پہلے ہم نے میٹھر پروڈکٹو سسٹم کی بات کی اس میں ہم نے ڈاکٹس اور ٹیسٹیز اور ایکسیسرنل جنیٹیلیا کی بارے میں پڑھا ایکسیسریک لیٹس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ایکسیسریک لیٹس ٹیس کو کہتے ہیں کہ یہ ایڈیشنل فانکشن کرتے ہیں مطلب سپارپ پروڈکشن یہ نہیں کرتے لیکن سپارپ کیلئے ایڈیشنل فانکشن یہ پر فارم کرتے ہیں یہ جو ایکسیسریک لیٹس ہیں بیسکلی آپ ٹری ٹائپس اس میں جو پہلا گلینڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیمینل ویسیکلز سیمینل ویسیکلز یہ ٹوئے نمبر ہوتے ہیں اور جہاں پر یہ جو ایجے کولیٹری ڈکٹ ہے یہ جو کولیٹری ڈکٹ اسی ایجے کولیٹری ڈکٹ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سیمینل ویسیکلز کھلتے ہیں تو ایک لیٹسائٹ پر ہے دوسرا ریٹسائٹ پر ہے جتنی بھی گلینڈ ہیں یہ جو ٹری گلینڈ ہیں اس میں سب سے زیادہ سیکریشن یہ سیمینل ویسیکلز کرتے ہیں تقریباً سیکسٹی پرسن سیکریشن جو ہے یہ سیمینل ویسیکلز پرفارم کرتا ہے اس کی جو مین سب سے ایمپورٹن سیکریشن ہے اس میں جو ہے وہ فرکٹوز ہیں دوسرا بیسیکلیٹس ان فائبرونجین ہے اور تیسرا ہم جادہ علیہ کیمیکلز کہہ سکتے ہیں فرکٹوز جو ہے یہاں پر یہ سیکریشن ہوگی اس کلیٹس کی اور یہاں پر اس سیکریشن کی فانکشن ہے جس طرح فر اگزامپل ہمارے پاس یہ ہے فرکٹوز فرکٹوز جو ہے یہ سپرم یوز کرتا ہے اب تر ایجیکلیشن جب سپرم کی ایجیکلیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو نیوٹرینٹ سورس ہوتا ہے وہ یہی فرکٹوز ہوتا ہے یہ فرکٹوز یوز کرتا ہے تو یہ سپرم کی ذری سے ایک فوڈ ہے اس کی نیوٹریشن ہے اس کی دوسرا جو موسٹ امپورٹن سیکریشن ہے سیمیرل ویسیکل کی وہ ہے بیسیکلیز جو کہ ایک کارگولیٹنگ انزائم ہے اور فائبرونجین یہ بھی ایک کارگولیشن کرتی ہے تو یہ جو بیسیکلیز ہے یا فائبرونجین ہے یہ کارگولم پروڈیوز کرتا ہے اب کارگولم کیا ہے کارگولم ہم سیکلیز کو اس طرح ریفائن کرتے ہیں کہ جب یہ ایک کارگولیشن ہوتی ہے تو اسی فیمیل پروڈکٹو ٹریک کا جو پی ایچ ہے وہ ایسڈک ہیں اسی ایسڈٹی سے بچنے کے لئے یہ ایک جگہ پر کارگولیٹ ہوتے ہیں ایک کارگولیٹ ہوتے ہیں تاکہ اس کی ایڈاپٹیشن ہو جائیں اور میکزیمال سپرم جو ہے وہ زائے نہ ہو جائے تو یہاں پر میکزیمال سپرم کی لاس پریمنٹ کرنے کے لئے یہ دو سیکریشن جو ہے وہ سپرم کو ایک کٹھا کرتے ہیں اور ایک سٹرچر بانتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کارگولم تیسری جو اس کی سیکریشن ہے ہم اس کو کہہ دے کہ آپ پر یہ ڈیفرنٹ کیمیکل سیکریشن کرتا ہے یہ سیمیل ویزیکل اور یہ جو کیمیکل سیکریٹ ہوتے ہیں تو دے شو ریزیسٹ ریزیسٹن ٹو اینیمل ٹو فیمیل ٹو فیمیل انٹی بارڈی یہ اس طرح کی کمیکل سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ فیمیل بارڈی میں انٹی بارڈی کی پروڈکشن کو جو ہے وہ ریزیسٹ کرتی ہے مطلب اس کی پروڈکشن جو ہے وہ سٹاپ کرتی ہے اگنسٹ سپام کیونکہ سپام تیس پورن بارڈی ہے اس پورن بارڈی کے خلاف جو ہے وہ فیمیل بارڈی انٹی بارڈی کیوں نہیں پروڈیسٹ کرتی ہیں تو اسی کمیکل کے وجہ سے یہ امیون سسپرم کے قسم سے سپریس کرتی ہے تاکہ اس پام کے خلاف انٹی بارس پروڈیوس نہ ہو اسی طرح دوسرا جو گلینڈ ہے وہ ہے پروسٹیٹ گلینڈ پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یہ جسٹ بیلو دے یورینی بلیڈر یورینی بلیڈر کے نیچے بلکل نیچے یہ گلینڈ اوپن ہوتے ہیں یہ ایک سنگل گلینڈ ہے اور یہ گلینڈ جو ہے ایک المنٹ شیپ کے ہوتی ہے یہی سنگل گلینڈ ہے اور اس کی جو سیکریشن ہے وہ تقریباً ترٹی پرسنٹ اور یہ سیکریشن کرتا ہے اس کی موسٹ امپورٹن سیکریشن جو ہے وہ بائی کاربونیٹس آئنس ہے یہ بائی کاربونیٹس آئنس سیکریٹ کرتا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو سیکریشن ہے وہ الکلائن ہے الکلائن سیکریشن یہ کرتا ہے یہ جتنی بھی سیکریشن ہے نا یہ الکلائن ہے یہ بھی الکلائن سیکریشن کرتا ہے یہ بھی الکلائن سیکریشن کرتا ہے اور یہ بھی الکلائن سیکریشن اور آر جتنے بھی گرینٹس ہیں اس کے جتنے بھی سیکریشن ہیں وہ آرکالائن نیچر ہیں بائیکاربونیٹ آئین یہ جو سیکریٹ کرتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے پی ایچ جہاں پر ایسیڈک پی ایچ ہو پر اگزامپل 3.5 پی ایچ یہ جو ہے نا یہ بیسک کنڈیشن مطلب 6 پی ایچ تک پہنچ جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اسی گرینٹ کے سیکریشن کا یہ کام ہے کہ یہ ایسیڈک میڈیوم کو بیسک کرتا مطلب 6 پی ایچ چینج ہوتی ہے اسی بائیکاربونیٹ کے وجہ سے جو کی پروسٹیٹ گرینٹ سیکریٹ کرتا ہے دوسرا جو جو سیکریشن کرنا ہے یہ جو پروسٹیٹ گرینٹ ہے اس کا کہتا ہے ہائیلو رونیڈیس ہائیلو رونیڈیس کو کی فنکشن یہ ہے کہ یہ جو ایک والس ہے ایک میمبرین سے جتنے بھی میمبرین سکور ہوتے ہیں اس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے اور جب اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے سو ڈیٹ ہیلپ ان فرڈلائزیشن تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرڈلائزیشن میں ہیلپ کرتا ہے ہائیلو رونیڈیس انزائم جو ہے وہ سپام میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر اس سیکریشن میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے لاسٹ ون یہ جو سیکریشن کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائیبرینو لائسنگ فائیبرینو لائسنگ جو ہے یہ انٹی کاغولیٹنگ انزائم ہے یہ کاغولم پیدا کرتا ہے اور یہ کاغولم کو ڈیزال کرتا ہے جب سپام کی دوڑی بہت اڈامٹیشن ہو جاتی ہیں تو پھر جو سپام ڈیزال ہوتا ہے یہ کاغولم جو ڈیزال ہوتا ہے اس کے لئے یہ پروسٹیٹ گلینٹ سیکریشن کرتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں فائیبرینو لائسنگ اس کے حالا اس کی سیکریشن جو ہے وہ سٹریٹ بھی ہے اور سٹریٹ جو ہے وہ سپام جو ہے اس نیوٹریٹس سپام اس نیوٹریشن یوز کرتا ہے اپٹر ایجرکولیشن تو سپام کی جو نیوٹریٹس ہے اس میں سٹریٹ ہوتا ہے اور دوسرا اس میں فرکٹوز آتا ہے اس کے بعد لائسنگ گلینڈ کے کاپر گلینڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاؤپر گلینڈ یا ہم کاؤپر گلینڈ کو بلبو یوریترال گلینڈ بھی کہتے ہیں ایک ہی نام ہے اس کے بارے میں کمی کنھی지가 نہیں ہونی چاہیے کاؤپر گلینڈ آلو یوریترال گلینڈ سیم گلینڈ ہیں آپ صحیح پر یہ جو کاؤپر گلینڈ ہے دیا آر پہ جاران دی آر سر سرائڈ آپ یوریترا اور اس کی سیکریشن سب سے کم ہے یہ تقریباً 10% سیکریشن کرتا ہے اس کی جو سیکریشن ہے اس سیکریشن کو ہم کہتے ہیں پری ایجیکولیٹ پری ایجیکولیٹ ہم اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ ایجیکولیشن سے پہلے ہی سیکریشن کرتا ہے جب سیکشویلی میل جب سیکشویلی سٹیگولیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو گلینڈ سیکریشن کرتا ہے وہ یہی کاپر گلینڈ سیکریشن سٹارٹ کرتا ہے اور اسی سیکریشن کو ہم کہتے ہیں پری ایج ایکولیڈ یہ جو پری ایج ایکولیڈ ہے میکس لائک سیکریشن یہ جو میکس لائک سیکریشن ہوتی ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یوریترا ہے یوریترا ہے جس کو ہم یورینوجنیٹر ٹریک بھی کہتے ہیں یہ جو یوریترا ہے اس کی ایسیڈیٹی جو ہے ایسیڈیٹی کو کام کرتا ہے اس کی ایسیڈیٹی کو لو کرتا ہے ختم کرتا ہے تو سپم کے لئے ایک میڈیم پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ سپم ایسیڈک انوارمنٹ میں اس کے ڈیتھ ہوتی ہے تو یوریترا جہاں ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے یورین کے وجہ سے تو یہ جو سیکریشن ہوتی ہے کاپل گلنٹس کی یہ یوریترا کی ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے ختم کرتا ہے اس کو یہ جتنی بھی سیکریشن ہوتے ہیں یہ جتنی بھی سیکریشن ہے گلنٹ جتنی بھی یہ سیکریشن کرتا ہے اسی سیگریشن کو ہم کمبائن لی کہتے ہیں سیمینل فلویڈ اس کو ہم کہتے ہیں سیمینل فلویڈ اور سیمینل فلویڈ جہاں وہ تقریباً 2 to 5 ایمل پر ایجیکولیشن جب ایجیکولیشن ہوتی ہے تو اس میں تقریباً 2 to 5 ایمل جہاں وہ سیمینل فلویڈ موجود ہوتا ہے اور اسی 2 to 5 ایمل میں اگر ہم 1 ایمل سیمینل فلویڈ لے لیں تو اس میں تقریباً 20 سے لے کر 150 ملین تک سپوم موجود ہوتے ہیں اس میں اتنے سپوم موجود ہوتے ہیں تو اگر یہاں پر ہم کہیں کہ یہ سیمینل فلویڈ میں سپوم بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو جب سیمینل فلویڈ اور سپوم کے ہم بات کرتے ہیں تو اس کو کمبائن دی ہم کہتے ہیں سیمین تو سیمین جو ہے یہ کمبینیشن ہے سیمینل فلویڈ کی اور سپوم کی ایوریج ان ایڈرٹ ہیومن جو ہے وہ تقریباً ڈیلی 400 ملین تک سپوم پروڈیوس کر سکتا ہے اور اسی دونوں کی کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں سیمین تو یہاں پر ہمارے پاس مل ریپروڈکٹو سسٹم آنموسٹ کمپلیٹ ہو گئے نیکسٹ ہم بات کریں گے اس پرمیٹو جنیسز پروسس کی